اس چینل پر مائکروسا ورڈ کی جو پہلی ویڈیو تھی ہاؤ ٹو کریئیٹ ایکزیم پیپر ان ایم ایس ورڈ اس ویڈیو پر کافی اچھا ریسپانس ملا المسٹ سکس تھاؤزنڈ کے قریب اس پر ویوز ملے اور کافی اچھے کومیٹس بھی ملے تو اس کے لیے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ اب اس میں سے جو کومیٹس تھے انہی کومیٹس میں سے ایک مجھ سے قویسٹن کیا گیا تھا کہ کیمسٹری کی جو ہیکزاگان ایکویشنز ہوتی ہیں وہ کس طرح سے ایم ایس ورڈ میں بنائی جاتی ہیں تو ہیکزاگان جو ہوتی ہیں وہ ایک طرح سے شیپ سٹائپ ہوتی ہیں سپیشلی انہیں کسی ڈرائنگ سارفر میں بنائی جاتا ہے فار ایکزیمپل اڈاپ الیسٹریٹر میں اگر ہم بنائیں تو وہ ہم زیادہ اچھے سے بنا سکتے ہیں لیکن ہم اس کو ایم ایس ورڈ میں بھی بنا سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی دیکھنے جا رہے ہیں کہ کیمسٹری کی ہیکزاگان جو ایکویشنز ہوتی ہیں وہ مایکروساو ورڈ میں کس طرح سے بنائی جا سکتی ہیں اسلام علیکم گائز مائی نیم از فتی محمد یو واشنگ بیسے کمبیوٹر سکلز تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو مایکروساو ورڈ کے اس انٹرفیس سے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا یہ میں نے خود اس کا کلر بغیرہ جو ہے اس کو کسٹومائز کر دی ہے اب اس میں ہم نے شیپس بنانی ہے سب سے پہلے میں یہاں پر ویو میں سے گریڈ لائنز کو شو کروا دیتا ہوں کوئی بھی ڈرائنگ سے ریلیٹڈ کام ایم ایس ورڈ میں کرنا ہے تو یہاں پر گریڈ لائنز کافی ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہیں اب ہم انزرٹ کی ٹیپ میں آتے ہیں شیپس کے آپشن میں آتے ہیں اور پہلی جو ہیکزاگان ہے وہ یہاں سے پک کرتے ہیں اور شفٹ کی کو ساتھ میں پریس کر کے اس کو ڈرائ کروا رہا ہوں شفٹ کے بغیر اگر کریں گے تو یہ دیکھیں کسی بھی آنگل پر یا کسی بھی طرح سے یہ موو کروا سکتے ہیں لیکن شفٹ کے ساتھ کریں گے تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے ہم اس میں بنا سکتے ہیں تو یہ پہلی میں نے شیپ یہاں پر ڈرائ کروا لی اب میں اس کو روٹیٹ کرواتا ہوں یہاں سے ہم روٹیٹ کرواتے ہیں اور ساتھ میں شفٹ کی کو پریس کر کے روٹیٹ کرواؤں گا تاکہ یہ فکس اینگل پر ہی روٹیٹ ہو اور اس شیپ کو میں یہاں پر رکھ دیتا ہوں اب اس کا جو فل کلر ہے وہ میں یہاں پر نو فل کر لیتا ہوں اس کا جو آؤٹ لائن ہے وہ میں بلیک کر دیتا ہوں اور ایک اور اب میں یہاں سے اب یہ دیکھیں جو شیپ ہمارے پاس ٹول گروپ تھا وہ انزائٹ کے بجائے یہاں پر اسی نئی جو ٹیب ہے شیپ فارمٹ کی اس میں بھی موجود ہے مجھے یہاں پر لائن ٹول جو ہے چاہیے اور یہاں پر میں ایک لائن ڈراغ کروا دیتا ہوں یہ لائن ڈراغ کروا ہے اس کا کلر بلیک یہاں سے بنا منائے سلیٹ کرتے ہیں اور اس کی تھکنس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا ہے یہ میں نے یہاں پر ڈراغ کروا لی اسی کی ایک کپی لیتے ہیں کنٹرول سی کنٹرول وی اور یہاں پر میں اس کو شیپ کروا دیتا ہوں سیم میں نیکسٹ جو ہے ایک اور کپی لیتا ہوں کنٹرول سی کنٹرول وی اور اس کو میں یہاں پر لگا دیتا ہوں نیکسٹ اسی کی ایک اور کاپی لیتے ہیں اگین کنٹرول سی کنٹرول وی اور اس کیس میں میں اس کو روٹیٹ کرواتا ہوں یہ دیکھیں کہ مجھے یہاں پر اس طرح سے لگانی ہے تھوڑی ڈیاغنال لگانی ہے تو اس کو کسی انگل پر شفت کروانا ہے انگل پر چینج کروانے کے لیے روٹیٹ میں آئیں گے مور روٹیشن میں آئیں گے اور یہاں سے ہم اس کو 30 ڈگری جو ہے وہ روٹیٹ کرواتے ہیں اسی کی ایک کاپی لیتے ہیں روٹیٹ والے کی کنٹرول سی کنٹرول وی اور اس کو ہم یہاں پر لگا دیتے ہیں نیکسٹ ایک اور اسی طرح سے کاپی لیتے ہیں کنٹرول سی کنٹرول وی اور اس کو ہم یہاں پر درا کرواتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ صحیح جگہ پر نہیں آئی تو اس کو بھی ہم اس میں کور کر سکتے ہیں اس کے لیے میں اس کو پہلے تھوڑا سا زوم کرتا ہوں اور یہاں سے ہم اس کو پکڑتے ہیں اور ایرو کی کی مدد سے ہم اس کو تھوڑا نیچے جمپ کرواتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر پراپر جگہ پر آگئی اسی کی یہاں سے کاپی لیتے ہیں کنٹرول سی کنٹرول وی اور یہاں پر جائے اب یہاں پر پرابلم ہے کیونکہ ابھی ہمیں یہاں پر کچھ اس طرح سے لگانی ہے بہت ایزلی ہم اس کو کور کر سکتے ہیں روٹیٹ میں جائیں گے اور جسٹ آپ اس کو فلپ کروا دیں فلپ کروانے سے یہ ہمارے جو یہاں پر ضروری انگل ہے اس پر یہ آ جائے گی تھوڑا سا میں اس کو بھی یہاں پر موو کروا دیتا ہوں تاکہ یہ پراپر جگہ پر آ جائے تو یہ شیپ ہم نے یہاں پر بنا لی اب ہم اگین اسی لائن کی یہ کابی لیتے ہیں کنٹرول سی کنٹرول وی اور اس کو اسی شیپ کے بیچ میں لاتے ہیں اور مجھے یہاں پر یہ لگانی ہے اس کا سائز ہم کچھ ڈاؤن کرتے ہیں یہاں پر اور تقریبا ہم اس کو یہاں پر رکھتے ہیں اور اب دیکھیں میں جیسی اس میں ایرو کی کو موو کرواتا ہوں یہ فل اس سائیڈ پر آ جاتی ہے اب مجھے در سینٹر میں رکھنا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ساتھ میں میں کنٹرول کی کو پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں زیادہ باریکی سے بھی ہم اس کو موو کروا سکتے ہیں اگین اسی کو کابی کرتے ہیں کنٹرول سی کنٹرول وی اور یہاں پر اب یہ والا جو ہے روٹیٹ کروانا ادھر تھوڑا سا بعض اوقات کمپلیکس ہو سکتا ہے اس کو ہم یہاں پر ایک اندازے صحیح کر سکتے ہیں بعض اوقات بلکل فکس بھی نہیں ہوتی تو اس کو ہم کوشش کرتے ہیں اگر ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوگا ساتھ میں یہاں پر almost ٹھیک ہے بس اسی کو ہم زیادہ باریکی سے نہیں کرتے اور کنٹرول کے ساتھ میں اس کو موو کروا رہا ہوں اور یہاں پر ہم اس کو ڈراب کروا دیتے ہیں بلکل فکس اینگل پر یہ نہیں ہے اچھا اب یہاں پر اس کو ڈراب کروانے کے بجے ایک اور اس کی کافی کنٹرول سی اور کنٹرول وی اور ادھر نئے ہم ڈراب نہیں کروائیں گے بلکہ اسی کو ہم دوبارہ سے ری یوز کر سکتے ہیں اور اب ہم اس کو روٹیٹ کریں گے ورٹیکل تو یہاں پر ہم اس کو بھی اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں یعنی نئے سیرے سے یہاں پر ڈراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ شیپ جو ہماری تھی وہ آلموسٹ کور ہو جکی ہے بنا لیے ہم نے اس کو کچھ نیچے اور ادھر کرتے ہیں چونکہ یہ فکس اینگل پر مجھے یہاں پر نہیں ملی تو چلیں بارہل یہاں پر یہ ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ جو ٹیکس لکھنا ہے وہ اس ٹیکس پر آ جاتے ہیں ٹیکس لکھنے کے لیے ہم یہاں پر یہ دیکھیں ہمیں فری اینڈ مایکرو ساورڈ نہیں دیتا یعنی ہم یہاں پر ہی لکھ سکتے ہیں ایک لائن کی صورت میں ہی لکھ سکتے ہیں یہاں یہاں یا ڈریکٹ اگر کہیں لکھنا ہو تو وہ ہم ڈریکٹ نہیں لکھ سکتے ہیں تو اگر لکھنا چاہیں تو وہ ہم انزیڈ کی ٹیب میں آئیں گے اور ٹیکس باکس کو یوز کر کے یہ کام بھی کر سکتے ہیں ڈرا ٹیکس باکس کرتے ہیں اور اتنا سا ایک ٹیکس باکس بنا لیتے ہیں اس کے اندر جو بھی ٹیکس لکھنا ہے وہ ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں جیسے مجھے یہاں پر چاہیے سی ایچ یہ میں نے یہاں پر لکھا ہے اور اسی کی میں ایک کپی لیتا ہوں کنٹرول سی کنٹرول وی اور یہاں پر یہ دیکھیں اس میں وائٹ ہمیں بیک گراؤنڈ یہاں پر مل رہا ہے تو میں اس میں سے نو فل کر لیتا ہوں آوٹ لائن میں بھی نو آوٹ لائن کر دیتے ہیں اور ساتھ اس کو ہم یہاں پر موو کروا کر پراپر جگہ پر لگا دیتے ہیں ہم اسی کی ایک کپی لیتے ہیں کنٹرول سی اور کنٹرول وی کے ساتھ اور یہاں پر اب مجھے جو چاہیے وہ بی آر ٹیکس لکھنا ہے تو اسی کو چینج کروا دیتے ہیں بی آر اور نیکسٹ اگین کنٹرول سی کنٹرول وی اور یہاں پر نیچے بھی یہی ٹیکس چاہیے تو اس کو ہم یہاں پر بھی شفٹ کروا دیتے ہیں اسی کپی کنٹرول سی کنٹرول وی اور اس کو یہاں پر اور پراپر جگہ پر یہ بھی یہاں پر آ جائے گی نیکسٹ ایک اور یہاں پر نیچے کیلئے کنٹرول سی کنٹرول وی اور اس کو ہم یہاں پر لگا دیں ادھر ہمیں ٹیکس زیادہ لکھنے ہیں ادھر جو فارمولہ ہے وہ ہے ایس او تھری ایچ اور جو تھری ہے وہ نیچے بیس کی فارم میں ہے اس کو ہم ہوم کی ٹیپ میں سے یہاں سے چینج کروا سکتے ہیں اور نیکسٹ میں یہاں سے کلک کر کے اس کو کچھ پراپر لوکیشن پر موو کروا دیتا ہوں تو یہ ایک شیپ ہم نے اس میں بنا لی اب یہ جتنے بھی یہاں پر ہیں یہ ساری دیکھیں الگ الگ شیپس ہیں اور ان کو ملا کر میں نے ایک کمپلیٹ بنائی ہے ان سب کو کیوں نہ کمبائن کر لیں زیادہ بہتر ہوگا یہاں پر ایک ایک کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو سلیکٹ کیا اب اس کو سا سلیکٹ کرنا ہے تو کنٹرول کی ساتھ میں پریس ہونا ضروری ہے یہ دیکھیں اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور جیسی میں کنٹرول کے بغیر کرتا ہوں یہ دی سلیکٹ ہو جاتی ہے تو اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد کنٹرول اور یہاں پر اب ہم کلک کریں گے یہ دیکھیں جہاں پر یہ پلس آئیکن ہمیں یہاں پر ملتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر اب یہ سلیکٹ ہوئی ہے اب اسی طرح سے ان باقی کو بھی ہم سلیکٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں جہاں پر یہ میں کلک کرتا ہوں یہ سلیکٹ ہو رہی ہے یہاں پر کلک نہیں کیجئے گا کے یہاں اور جیسی ہم کریں گے تو یہ ساری سیلیکٹ ہو جائیں گی یہ آئیکن جہاں پر چینج ہوگا وہاں پر امجے سیلیکٹ کرنا ہے جیسے bung اسی طرح سے یہاں پر بھی کلک کرتے ہیں ان تینوں کو سیلیکٹ کروا لیتے ہیں اور پوری سے هيپ کا ہیжاغن اس بھی ان لائن ان کو بھی اسی طرح سے اور یہ دیکھیں اب جیسے ہی میں نے یہاں پر باہر کلک کی تو یہ سارے سیلیکٹ ہوگئے ہیں مجھے اگین یہاں پر آپ سیلیکٹ کروانا پڑیں گے اوکے یہ سارے سیلیکٹ ہو گئے ہیں شیپ فارمنٹ میں آتے ہیں اور گروپ میں جا کر ان کو گروپ کروا دیتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ ساری ہمارے پاس ایک کمپلیٹ شیپ بن گئی ہے اب یہ جو ہمارے پاس ٹیکس ہے اس کو بے شک ہم یہاں سے ختم کر دیں ڈیلیٹ کر دیں اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اب اسی شیپ کی میں ایک کاپی لے لیتا ہوں کنٹرول سی اور کنٹرول وی سے یہ جیسی ایک کاپی لی ہے اب کاپی میں نے اسی وجہ سے لی ہے کیونکہ باقی اگر مجھے جو بھی بنانی ہے وہ میں اسی اوریجنل کو ری یوز کر کے بنا سکتا ہوں اب دوسری آپ لوگ دیکھئے گا کہ کیسے ہم یہاں پر بناتے ہیں اب دوسری میں جو بھی چینجز کرنی ہے ان چینجز کرنے سے پہلے ہمیں اس کو انگروپ کرنا ہوگا اور اگین ہمیں جو یہاں پر چینجز کرنی ہے وہ چینجز کرنے کے بعد ہمیں اس کو دوبارہ سے گروپ کر دیں گے مجھے یہاں پر یہ نہیں چاہیے اس کو ڈیلیٹ اس کو بھی ڈیلیٹ اور باقی سارے یہاں پر اسی طرح سے چاہیے ٹیکس میں جو چینجز ہیں وہ بھی یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں جیسے یہاں پر ہمیں ٹیکس جو چاہیے وہ ہے بی آر ہی اور اس کو ہم تھوڑا سا ادھر موو کروا دیتے ہیں اور باقی جو ہیں یہاں پر وہ سارے اسی طرح سے سیم ہی ہیں اب اگین اس کو ہم سکلیٹ کرتے ہیں اسی طرح سے کنٹرول کی کو ساتھ پریس رکھ کے دوبارہ سے شیف فارمیٹ اور یہاں سے کر دیتے ہیں گروپ اگین کنٹرول سی کنٹرول وی اور ایک مجھے یہاں پر اگین چاہیے اور اب مجھے جو چاہیے اس میں تین ہمیں اوپر کی سائٹ پر چاہیے تو میں کیا کرتا ہوں اس کو روٹیٹ کروا دیتا ہوں ساتھ میں شیفٹ کی کو پریس کر کے تاکہ یہ فکس انگل پر روٹیٹ ہو دیکن جیسی میں نے اس کو روٹیٹ کیا تو ساتھ میں پرابلم یہ ہوئی ہے کہ ٹیکس بھی ہمارا جا ہے وہ بھی چینج ہو گیا تو ٹیکس کو ہم دوبارہ سے صحیح کروا سکتے ہیں اس کو پہلے تو ہم اگین یہاں سے واپس لاتے ہیں یہ دیکھیں جہاں پر پراپر جگہ ہے اور دوسرا پھر اس میں جو چینجز ہیں وہ بھی ہم اس میں کر لیں گے ان کو یہاں پر روٹیٹ کروا کر اپنی اپنی جگہ پر شیفٹ کرواتے ہیں اس کو بھی اسی طرح سے روٹیٹ اور یہاں پر ہم اس کو لگا دیتے ہیں سیم کام یہاں پر بھی اب اس میں جو چینجز ہیں وہ ہم جو کرنی ہے ضروری وہ ہم کر لیتے ہیں جیسے یہاں پر جو ٹیکس ہے وہ ہے جی بی آر اور یہاں پر جو ہے وہ ہے سی ایچ کیپیٹل ایچ اور یہ ہم نے تینوں یہاں پر بنا لی اور یہ تینوں الگ الگ گروپس ہیں یہاں پر اب یہ ہمارا یہاں پر پورشن ہو گیا ہے کمپلیٹ اس کو یہاں پر زوم میں تھوڑا سا کم کرتا ہوں اور جہاں پر ہمیں یہ ضرورت ہے اس جگہ پر ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں یہ ہماری تینوں شیپس یہاں پر کمپلیٹ ہو گئی ہیں اس کو میں یہاں پر اڈجیسٹ کر سکتا ہوں پیپر مر جیسی بھی بنانی ہے وہ آپ خود اپنے لحاظ سے اس میں اڈجیسٹ کر سکتے ہیں جو بھی چینجز کرنی ہے یا وہ آپ اس میں خود کر سکتے ہیں یہ ہماری بارال تینوں اس میں کمپلیٹ ہو گئی ہیں اب ہم نیکسٹ ایک اور اسی طرح کی جو شیپس ہوتی ہیں ایکسٹر کیمسٹری میں وہ بھی ہم یہاں پر بناتے ہیں یہ تو ہو گئی کمپلیٹ اس کو میں پیج ہمارے پاس کافی ہے نیچے یہاں پر یہاں بنا لیتے ہیں مجھے یہاں پر اب چاہیے ایک لائن اور اسی کو ہم یہاں پر کلر اس کا کرتے ہیں بلیک اسی کی کپیز کنٹرول سی کنٹرول بھی اور اس میں مجھے جو چینجز کرنی ہے سب سے پہلے اس کو میں نے انگل پر شفٹ کروانا ہے انگل پر شفٹ کروانے کے لئے ہم یہاں پر مور میں آئیں گے اور اسی طرح سے یہاں پر تھرٹی ڈگری جو ہے اسی کو یوز کرتے ہیں اور تھرٹی کے بجائے فورٹی فائیب کر دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے اس کے اس میں یہ فورٹی فائیب میں زیادہ سوٹے بالا ہیں یہ کچھ اس طرح کی شیپس ہوتی ہے اس میں کنٹرول سی کنٹرول بھی روٹیٹ کروا دیتے ہیں فلپ کروا دیتے ہیں اور کچھ اس طرح سے یہ بھی شیپ اکثر میں نے دیکھی ہے کہ میسٹری میں اس کو ہم اس طرح سے بنا سکتے ہیں اور ٹیکس جو یہاں پر لکھنا ہے وہ میں ادھر سے اسی کو کپی کرنا چاہوں تو کنٹرول سی کنٹرول بھی کریں گے اور یہ کپی پیسٹ ہو جائے گا اور نیچے جہاں پر ہمیں یہ لگانا ہے ادھر ہم اس کو لگا سکتے ہیں ادھر آپ جو کچھ مجھے ٹیکس چاہیے وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے اس میں کیپیٹل او ہے وہ ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا ادھر موو کرواتے ہیں کنٹرول سی کنٹرول بھی سے اسی کو کپی پیسٹ یہاں پر چاہیے ادھر مجھے جہاں پر جو لکھنا ہے وہ ہے سی ایچ تھری سی ایچ اور تھری ساتھ ہی لکھ دیں گے شفٹ کے ساتھ میں نے اس کو سلیکٹ کروایا ہے اور یہ اس کی بیس یہاں پر بن جائے گا اور اس کو ہم یہاں پر اڈجسٹ کر لیتے ہیں کنٹرول سی کنٹرول بھی اگین اور اس کو یہاں پر پراپر جگہ پر میں نے رکھ دیا ہے اور ادھر مجھے جو ٹیکس چاہیے وہ ہے یہاں پر ایچ تھری سی سی یہاں پر لکھیں گے یہ اس کے ساتھ آگیا تو اس کو ہم یہاں سے ختم کریں گے تو یہ ادھر آ جائے گا تو یہ پراپر یہاں پر بھی یہ شیپ آگئی ہے اب اسی کو ہم یہاں پر ری یوز کر کے کپی پیسٹ کر کے کام کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں جیسے میں ان سب کو رینج میں لیتا ہوں اور گروپ کر دیتا ہوں گروپ کرنا ایک اچھی پریکٹس ہے ایم ایس ورڈ میں کیونکہ اگر اس طرح آپ کو کام بھی آسان ہوگا اور جب آپ موو کریں گے تو پورا گروپ اکٹھا موو ہوتا ہے نہ کہ آپ کو دوبارہ سے بار بار شیپس الگ الگ سیلیٹ کر کے موو نہیں کروانا پڑتی اور اس کو اگر موو کروانا ہے تو ہم موو کروا سکتے ہیں اب میں ویو کی ٹیپ میں آج جاتا ہوں اور گریڈ لائنز کو کروا دیتا ہوں آف اور یہ شیپس میں نے جو یہاں پر کیمسٹی کی بنائی ہیں یہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں اسی کو اگر کپی کرنا چاہے تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم کپی پیسٹ کروا سکتے ہیں ان کو بھی اور ان کو بھی ہم اسی طرح سے دوبارہ سے یوز کر سکتے ہیں تو ابھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ مائیکرو ساورڈ میں ہم نے ہیکزا کان جو شیپس تھی وہ ہم نے بنا لی تھوڑی کمپلیکس اور ٹائم گنزیومنگ ضرور تھی لیکن ہم انہیں بنا سکتے ہیں اب ہم اگر انہیں دوبارہ یوز کرنا چاہے تو ری یوز ہم کر سکتے ہیں اگین این اگین ہمیں نئے سرے سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جو ہم نے بنا لی ہیں انہی کو ہم ری یوز کر سکتے ہیں تو آج کے لیے بس اتنا ہی I hope کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ